سبسی کی ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بچوں اور بروز سب کو پسند آنے والی ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں سٹف ٹینڈے لیکن تھوڑا ڈیفرن سٹائل سے تو چلیے ریسپی کو کر دیں سٹارٹ ہم نے لیے ہیں ایک کلوگرام ٹینڈے ان کو واش کر کے ان کی سکن کو کر لیا ہے سکن ریموف کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے ہاف اچ کا سلائس کو چیز طرح سے کٹ لیں گے ایک سمال سپون کی حلب سے ہم سیڈز کو کر دیں گے ریموف اور اس کو کچھ اس طرح سے اندر سے کر لیں گے خالی تاکہ ہم سٹافنگ کو اس کے اندر فل کر سکیں سیڈز کو ہم نے کر دیا ہے ریموف اور ایک گرائنڈر میں ڈال کر ان کی بنا لی ہے پیسٹ کچھ اس طرح سے پرپیر کرتے ہیں ٹینڈو کے لیے سٹافنگ ایک پین میں ہم نے لیا ہے آئل اس میں ایڈ کیا ہے ایک میٹیم سائز کا آنین پیاس کو کر لیا ہے لائٹ بران اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون جنجر آنین اور جنجر کو ساتھ کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ٹینڈے کے بیچ جب سیڈز کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف کےچی بیف منس ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ این ون ٹیبل سپون رڈ چیلی پاورڈر بیف منس کو کر لیں گے مکس اس میں ایڈ کریں گے ون کپ ٹیماتو پیوری ٹیماتوز ایڈ کرنے کے بعد پین کو فائی وینٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے میڈیم لو جب ٹیماتو کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر اور ون ٹی سپون بلاک پیپر پاورڈر ان کو اچھے سے کر لیں گے مکس ایڈ کریں گے گرین چلیز اور کوریانڈر ہماری سٹفنگ ہو گئی ہے تیار کی ہوئی سٹفنگ کو ہم ڈال دیں گے ایک سٹینر میں سوفٹ لیس کو کریں گے پریس 20 منٹس کے بعد جب آئل سٹین ہو جائے اس سٹفنگ کو ہم فل کر دیں گے ٹینڈوں کے اندر ٹینڈوں کو سٹفنگ سے اچھی طرح کریں گے فل اور ٹوٹھ پک کی ہلپ سے اس کور کو کر دیں گے ان سب پیسیز کو ہم کور لگا کر ریٹی کر لیں گے نیکسٹ ہم پریپیر کریں گے سبزی کے لیے گریوی گریوی کے لیے ہم نے لیا ہے ون لارج چاپڈ آنین آئل شامل کریں گے اس میں جس کو ہم پہلے سٹین کر چکے ہیں آنین کو کر لیں گے گولڈن پراؤن ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر ون ٹیبل سپون گارلک جنجر اور گارلک کو سوتے کرنے کے بعد ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ڈال مرش ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے ہلتی ایڈ کریں گے ون کپ ٹیماتو پیوری ٹیماتو کو چی طرح بھون لیں گے ٹینڈوں میں فلنگ کرنے کے بعد جو سٹفنگ باقی رہ گئی تھی وہ شامل کریں گے ان تمام انگیڈنس کو چی طرح بکا لیں گے جب سارا مسالہ چی طرح بھونجے اور وہ آئل اوپر آجے تو اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی پانی کو کر لیں گے مسالے میں ایکولی مکس نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے سٹف ٹینڈے تمام سبزی کو ایک ایک کر کر ہم اس مسالے کے اوپر رکھتیں گے پین کو کر دیں گے ٹوینٹی منٹس کے لئے کور بیس منٹ کے بعد یہ ٹینڈے بلکل نرم ہو چکے ہیں اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر کورینڈر اور گرین چیلی سے کریں گے کارنش سٹف ٹینڈے ہو چکے ہیں ان کو ہم رکھتے ہیں گے سرونگ ڈیش میں اور توتوکس کو کر دیں گے ریموو مسالہ گریوی کو ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر اور سرف کریں گے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ ہاپ فلی گائز آج کی ریسے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر یور فیڈبیک اور سبسکرائب مائی چینل